سات سمندر پارک کے تانشور جو ہمیں مایکروفون سے لے کے ہوای جہاز تک دیتے ہیں ان کی سوچ کتنی بڑی قیمتی سوچ ہے وہاں دماغ جلاتے ہیں فائدہ ساری دنیا حاصل کرتی ہے وہاں محنت کرتے ہیں اور اس کے بنائے ہوئے سامان کا لطف ساری دنیا اٹھاتی ہے وہاں کے تانشور پختا ہے ان کی سوچ پختا ہے پیدا ہوئے یورپ میں ان کی کتاب جین ایو میں چل رہی ہے ان کی کتاب اے ایم ایو میں چل رہی ہے ان کی کتاب بنارس ہندو یونیورسٹی میں چل رہی ہے آپ جا کے دیکھ لیں فیز کمشی بائیلو جی کا چپٹر جتنی بھی کتابیں ہیں اس کتاب کے جتنے بھی چپٹر ہیں سارے چپٹرز وہی ہیں جو یورپ اور امریکہ کے تانشوروں میں جو تھیوریز لکھے ہیں جو پریکٹیکل دیا ہے جو انہوں نے فرمولاز دیا ہے جو انہوں نے ڈفریشنز دیا ہے وہ ساری بات ہیں اسی سات سمندر پارک کے لوگوں کی ہیں انگریزی لکھتے چلو اٹھا لیں اس میں ورٹس ورٹ کا جان کٹس کا ایشٹی کالریج کا جتنے بھی نظمیں ہیں جتنے بھی ڈراماز ہیں جتنے بھی پوئمز ہیں وہ سب سات سمندر پارک کے دانشوروں کے ہیں ڈاکٹر قرناش شاہ کا ڈراما اس ہندوستان کی انویورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے اس کی کتاب میں کتنے مضبوط لوگ ہیں جن کی کتاب ہمارے بھارت کی انویورسٹیز میں چلتی ہیں اب وہاں کا دانشور سچائی سے کام لیتے ہوئے اسی طرح کے مدرسوں کے تعلق سے کہا تھا it must be owned that all the knowledge with the physics or astronomy or astrology or mathematics which flourished in Europe from the tenth century was originally derived from the arubian schools and the Spanish citizen may be looked up as the father of European philosophy یہ مولوی نہیں بول رہا ہے یہ سات سمندر پارک کا دانشور ایک کریشن بول رہا ہے ایک highly qualified personality بول رہی ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ جو دنیا بھر میں علم کا جلوہ ہے یہ جو دنیا بھر میں سائنسی ترقی کی کہانیاں ہیں یہ physics chemistry biology کی وجہ سے یہ science جمعان ہوئی ہے science نے فکاس کیا ہے سارے فرمولاس وہیں جمع ہے physics chemistry biology آگے اس کے الگ الگ چپٹر ہوں الگ بات ہے مگر physics chemistry biology مل کر وہ جی ایس جنرل science بنتا ہے اسی سے یہ science کی ترقیوں ہو رہی اسی کو پیس بنا کے دماغ جلائے جاتا ہے اسی پہ research کی جاتی ہے پھر نئی نئی دریافہ دنیا والوں کے سامنے رکھی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام science کی ترقیوں جو physics chemistry biology کی وجہ سے ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں یہ سارے علوم عربی مدرسوں سے لیے گئے ہیں میں اگر بولوں تو کہیں گے مولانا بول رہا ہے یہ بہتراز دور سے بولو سبحان اللہ کہ ہم میں نہیں بولتا سات سمندر پار کا ایک بیکانی ایک کریشن مسلمان نہیں کریشن ہے کم پڑھا لکھانی highly qualified یعنی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے جن کی کتاب کردستان کے کالیجز میں چلتی ہوں وہ لکھتا ہے یہ تمام ترقیوں science کی جن کتابوں سے لیے گئی ہیں وہ علم فیزیس علم کمیہ علم طبعیات علم لجوم علم فلقیات علم ریاسی کی وجہ سے وہ آگے کہتے ہیں سارے علوم عربی مدرسوں سے لیے گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے علوم عربی مدرسوں سے لیے گئے ہیں اور اسپین میں جب مسلمانوں کی گورمنٹ تھی اور وہاں کے مدرسوں میں جب قرآن اور حادث کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا جو وہاں ریسرچ کرنے غور و فکر کرنے دماغ جلانے اور زمین اور آسمان سورت چاند ستارے پہاڑ ریگستان ڈیزر سمندر ندی نالے جانور نباتات سب پہ ریسرچ کا پیغام جو قرآن پاکی آیتوں میں موجود ہیں جب وہاں سے تحقیق کا مزاج دیا گیا یہود و نصارہ کے بچے اس درسگاہوں میں پڑھتے تھے اور جب وہاں اسلامی سلطنت کا خاتمہ ہوا اسی پک وہ پیس بنا کر سائنس کی امارت کھڑی کی گئی جس سے آج سائنس سے جوان ہوئی ہے گنیات وہی ادارہ ہے گنیات وہی مدرسے ہیں جن مدرسوں میں دماغ جلانے کا پیغام نشر کیا جا رہا تھا وہ کہتے ہیں جان ڈیوین پورٹ اس مانا کر کہا جا سکتا ہے کہ مدرسوں کے اسا تضا اسپین کے علماء یورپ کی سائنس کے باب کہے جانے کے مستحق ہیں انہوں میں سائنس کے علم کو جنم دے کر سائنس داروں کے لیے بلند ترین امارت کھڑی کرنے کا راستہ ہموار کر دیا وہ تو کہتے ہیں کہ مدرسے نے دنیا کو سائنس دیا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ مدرسے نے دنیا کو ریڈی اور رائٹن کا شاندار مہتر سکھایا ہے وہ تو کہتے ہیں اس مدرسے کی تاریخ رہی ہے کہ آج اگر امریکہ جو چند لوگوں کا ایک ملک تھا جہاں جنگلی قسم کے لوگ رہتے تھے آج سے ایک ہزار سال پہلے آج چیکنالوجی کی دنیا کا پادشاہ ہے وہ امریکہ چائنہ جو آج سے پانچ سو سال پہلے تباؤں کچلوں مدیسٹوں کا ایک ملک تھا آج علموفن کی راجتھانی وہ چائنہ اس کو کہا جائے کہ دنیا بھر کی ساری منڈیوں میں آپ کا مال پہنچ گیا کس طاقت کی بنیاد پر وہ بولے گا نالوجیس پاور نالوجیس لائے جاپان جس پر دو بار ہیرو شیما نگا ساکی پہ ایٹم بم گرا کے جس کو تباہ کیا گیا آج دنیا کی ساری منڈیا پہ چائنہ سے زیادہ مضبوط مال جاپان کا مانا جاتا ہے اور ہندوستان سے لے کے امریکہ تک تن بازار میں جاپان نے اپنا قیمتی مال کو انہوں نے پھیلا دیا ہے جس کو تباہ کیا گیا کئی لاکھ لوگ یہاں کے مارے گئے آج تستر سال کے پاتھ بھی لوگ لولے لنگڑے اپاہیچ پیدا ہوتے ہیں ایٹم بم کے زہریلے ایٹم بم کے زہریلے گیس کے اثرات کی وجہ سے اس کے باوجود اس نے ہیوٹر نے لیا کہ اب میں جنگ نہیں کروں گا میں امریکہ سے نہیں لڑوں گا میں نے اپنی ہار تسلیم کر لی ہیوٹر نے لیا اب مجھے صرف پانا ہے اور دنیا والوں کو مال دینا ہے پچاس سال کے بعد جاپان ایسا ڈبلپ کیا کہ لٹا پٹا ملک ملک آزم معیشت کے اعتباہ سے سب سے مضبوط ملک مانا جاتا ہے آخر کس نے اس کو پچاس سال کے اندر ہی تھنوان بنایا ریچرز کنٹی آب دا ورلڈ بنایا جواب ہوگا نالیجیز پاور نالیجیز لائی علم طاقت کا نام ہے علم روشنی کا نام ہے جنگ سے مسئلے کا حل نہیں ہوتا میں نے ہار مان لی امریکہ کے سامنے فرسٹ ورلڈ وار میں سیکنڈ ورلڈ وار میں جاپانے کا اب مجھ کو لڑنا نہیں تم ہی بڑا رہو مجھ کو پڑھانا ہے بچوں کو مجھ کو محنت کروانا ہے ہر گھر کو انڈسٹریز میں بدل دینا ہے کاج ہندوستان کے مسلمان بھی جاپان کے لوگوں سے سبق حاصل کر لیں کہ ہمیں دوسروں کا جھولا ڈھونے سے بہتر ہے اپنے بچوں کو آئیس بنا دیں دوسروں کی چمچا گری سے بہتر ہے اپنے بچوں کے میں پڑھا دوں لکھا دوں اپنے بچوں کو بلکہ ان کی گھٹی میں اسلام رہے اور پھر اٹھارہ گھنٹیں محنت کرنے کے بعد جب وہ ڈی ایم بنے اسلام ہم اسلامی احساس فکر کے ساتھ رہے جب وہ ڈی ایم کے دفتر میں بیٹھ کر وہ کام کاج کرے تو سرکاری کام کاج بات میں کرے گا اسلام کا مبلغ برکر اسلام کا پیغام پہلے پہنچائے گا جب ان بچوں کی گھٹی میں اسلام پلا رہے گا تو ورنہ اگر ہم نے بچپن پیدا ہوتے ہی ٹائے پہنوایا موڈی فائیڈ بائبل پڑھنے کے لیے ہمیں اس کالیج اسکول میں بھیجوایا ساری زندگی ان کا چہرہ کریشن اسکولر کو دیکھتا رہا اسی میں پر لکھنے کے بعد وہ ڈاکٹر بنا ممکن ہے کہ ایک لڑکی کا خوبصورت چہرہ اسے کافر بنا دے ممکن ہے کہ نوکری کا شوق اسے کافر بنا دے جس طرح آئے دن ہمارے بچے نوکری کے شوق میں تاریم مل دیتے ہیں نوکری کے شوق انہوں نے نماز چھوڑ دی نوکری کے شوق میں سب کچھ کر لیتے ہیں اسی کے ساتھ رہ کر ہندوستان ہے کچھ تو کرنا پڑے گا ہندوستان ہے تو عزت بیج کے کھانا پڑے گا ہندوستان ہے تو اپنی پہو بیٹی کو تواف کے کوٹے پر بیج کے کھانا پڑے گا ہندوستان ہے تو دوسروں کا پاکانہ ڈھوکے جینا پڑے گا شان سے جی مصطفیٰ کی غلامی کر آج کافیروں کی غلامی نے مجھ کو تہی کا نہیں چھوڑا مجھ کو زلیل کیا مجھ کو رسوہ کر ریا یہ ہمیں زلیل سمجھتا ہے کون جو ساپ اور بندر چچندر کے سامنے سرٹ دیکھتا ہو جو خدای واحد کا پجاری ہو اس کو یہ مٹانے کی بات کر رہا ہے جو پاکانہ کو پاک سمجھتا ہو جو چچندر اور بندر کے سامنے سرٹ دیکھتا ہو جو جس کو چاہا خدا مال لیتا ہو درخت ہو پیڑ ہو پودے ہو پہال ہو ندی ہو نالے ہو سورج ہو چاند ہو چچندر ہو بندر ہو جس کو چاہا خدا کہہ دیا یہ ناپاک ذہنیت رکھنے والے لوگ تمہیں مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں تمہیں اس کی غلامی کرتا جا رہا ہے مصطفیٰ کی غلامی کر تیرے گھر میں اسلام رہے تیری مسجد میں اسلام رہے تیرے اسکول میں اسلام رہے تیری عورتوں کے بدن پر اسلام رہے تیری شادی تیرا بیاء تیرا عقیقہ تیرا کپنا تیرا ولیمہ سب میں اسلام رہے نہ شادی میں کافرانہ رنگ ہو نہ قفالی میں کافرانہ رنگ ہو نہ صابمنگی میں کافرانہ رنگ ہو نہ اسکول کالیج میں کافرانہ رنگ ہو مصطفیٰ کی غلامی کر پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ مجند تو وہاں دیں گے یہاں صحت دیں گے یہاں حکومت دیں گے یہ ہندوستان کیا امریکہ تمہیں دیں گے جاپان تمہیں دیں گے روح سمین کا خلیفہ تمہیں بنا دیں گے خلافت یہاں دیں گے حکومت یہاں دیں گے مرنے کے بعد مصطفیٰ کی شفاہ سے جندہ دے دیں گے دونوں جان کی سرخوری تمہاری تقدیر میں لگ دی جائے گی یہاں ہم ناہل ہیں ہمارے پاس چھوٹا تھوڑا سا علم ہے اسی میں اترانے لگے تھوڑی سی جائداد ہے اسی میں اترانے لگے پاس ساری کافیوں کی کرنے لگے نہیں وہ لوگ جیتے ہیں وہ لوگ ایسا کرتے ہیں یہاں رہنا ہوگا تو ایسا کرنا پڑے گا مصطفیٰ کی غلامی کر اس کی غلامی مت کر اپنے بچوں کو پڑھا تو دوسروں کو ووڑ دیتا ہے وہ ایک دن کی کہانی ہے ووڑ دینا دے دے ووڑ چوبیس گھنٹے قطبہ مت پڑھ مصطفیٰ کا قطبہ پڑھ اکلیس کا قطبہ مت پڑھ میاوطی کا قطبہ مت پڑھ سونیا کا قطبہ مت پڑھ الیکشن ہوگا دوہزار چوبیس میں یہاں دو دو گھنٹے چائی کی دکان پر بیٹھ کے لوگ تفسرہ کر رہے ہیں کہ دوہزار چوبیس کے بعد کیا ہوگا دوہزار پچیس کے بعد کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا میں اگر اس کی چپلڈ ہوں گا میرا بگڑے گا میں اس کی چمچا گری کروں گا کافیوں کا پاکھانہ دوں گا میرا بگڑے گا میرے بچے بگڑیں گے میرا مستقبل بگڑے گا اسلام کا کچھ نہیں ہوگا اس لئے اسلام کا محافظ اللہ ہے پہلا وہ دن تھا جس دن ایک کلمہ پڑھنے والا تھا دشمنی بہی تو ایک لاکھ کلمہ پڑھنے والے ہوگئے دشمنی بہی ایک کروڑ کلمہ پڑھنے والے ہوگئے اور دشمنی بہی سو کروڑ کلمہ پڑھنے والے ہوگئے پچھلے بیس سال میں ہر زبان پہ کافیوں کی زبان پہ اسلام میٹھا دیں گے اسلام میٹھا دیں گے لیکن نہیں دیکھا تم نے آج وہ دن آیا ہے یہ وہ دن کے ایک کلمہ پڑھنے والا تھا ایک محمدی اور آج دو سو کروڑ لوگ جس کے نام کے ساتھ لفظے محمد جڑا ہوا ہے یہ محمد احمد محمد قمر محمد عثمان محمد فلا محمد فلا یا دو سو کروڑ کی محمدی فوج ابھی دنیا میں موجود ہے اس نے کہا تھا میٹھا دیں گے دشمنی بہی تعداد میں اضافہ ہوا پچھلے دس سال میں سب کی زبان پہ میٹھا دیں گے مگر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن کوئی پروفیسر کلمہ پڑھ کے مومن نہ ہوتا ہو کوئی فیکانی کلمہ پڑھ کے مومن نہ ہوتا ہو یہی وجہ ہے کہ امریکہ سے لیکے ہندوستان تک خاموش طور پر اسلام لانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے یا اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام مغلوب ہونے نہیں آیا ہے اسلام خالف ہونے آیا ہے اسلام دبنے نہیں آیا ہے اسلام کفر دبانے آیا ہے دشمنی کی پرواہ مت کر مصطفیٰ کی غلامی کر دشمنی بڑھنے دے دشمنی بڑھتی جائے گی مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جلا جائے گا ہائے نورِ فضا کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا اسلام کے تعلق سے تفسرہ مت کر سو سال پہلے ہم اور تم میں سے کوئی نہیں تھا دنیا میں مگر اسلام تھا اور یہ بھی فیکٹ ہے کہ سو سال کے بعد نہ تم رہے گا نہ میں رہوں گا مگر اسلام رہے گا اس لئے اسلام کے تعلق سے فکر مت کریں اپنے بال بچوں کی مستقبل کے بارے میں فکر کریں اپنے بارے میں سوچیں کہ میں کل اگر مر گیا تو الیکشن تو دوہزار چوبیس میں ہوگا اتر پردیش میں کون آئے گا دلی میں کون آئے گا وہ تو دوہزار چوبیس بتایا گا لیکن کل اگر مر گئے تو تمہارا کیا ہوگا قبر میں تیرا کون ساتھ دے گا میدان محشر میں تیرا کون ساتھ دے گا اس لئے ہر وقت اپنی فکر کرتا رہا موت کی فکر کرتا رہا قبر میں میرا کیا ہوگا اس کی فکر کرتا رہا قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس میٹر کو ٹچ کیا گیا ہے وہ ہے آخرت آخرت کا چرچہ کیا کر قرآن کریم میں جس پر سب سے زیادہ فوکس کیا گیا ہے وہ ہے آنے والے دنیا کی جنت اس جنت کا تفسرہ کیا سورہ رحمان پڑھلے سورہ ملک پڑھلے سورہ توخان پڑھلے سب میں صرف ہوروں کا چرچہ ہے وہ جنت کی بیویاں ستر ستر بیویاں ایک ایک جنتی کے نکاح میں ملیں گی جو اگر تھوکے تو ساتھ و سمندر کا پانی میتھا ہو جائے جو دلف لہرائے تو لوگ بے ہوش ہو جائیں ان کی آنکھیں کیسی ہیں قرآن کہتا گان نہ ہو نبید مقنون گویا تو اندے ہیں جو چھپا کے آنکھے جگہ پہ رکھ دئیے گئے ہیں ان کو کسی انسان نے تچ نہیں کیا ہے کسی جنت نے نہیں چھوا ہے عورتوں کی سب سے بڑی کوائلٹی قرآن نے کیا بتایا وہ انٹجڈ ہو وہ اجھوٹ ہو شادی سے پہلے یا شادی کے بعد اگر اس کا جسم شوہر کے علاوہ دوسروں کے بدن سے سچ ہو گیا سبان ہاتھ پاؤں جسم وہ انٹجڈ نہیں رہی وہ چھوٹ ہو گئی اجھوٹ ہے وہ جس کو اس سے شوہر سے پہلے کسی نے تچ نہ کیا ہو وہی عورت ہے جس کا پچاسو کروڑ روپے کا زیور کوئی معنی نہیں رکھتا حیاء کی چادر سے بڑھ کر کوئی زیور نہیں ہے یسی کو قرآن نے کہا یعنی یہ جنت کی دیویاں وہ ہیں جس کو تم سے پہلے کسی انسان اور جنات نے تچ تک نہیں کیا ہے یہ عورت کی سب سے پڑی کوائلیٹی ہے نہ بنے انجنئر نہ بنے ڈاکٹر نہ بنے میری ماں بہن بیٹیا مانسٹر وہ سنسین سیکھ لیں اپنے بدن کی حفاظت کر لیں پچاس کروڑ کا گولڈ ایک طرف عزت کی حفاظت ایک طرف اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے تم بھی شادی اور بیامی یہ مت پوچھنا دی ایل ایٹ کری ہے کی نہیں کری ہے پی جی کری ہے کی نہیں کری ہے یہ پوچھنا کہ درود تاج یاد ہے کی نہیں درود اعظم یاد ہے کی نہیں اتحیات یاد ہے کی نہیں درود اعبراہیم یاد ہے کی نہیں نماز کے فرائض و واجبات یاد ہے کی نہیں سور فاتحات تجوید کے ساتھ پڑتی ہے یا نہیں اس سے قرآن پہوا کے سن لیں اقبار پہوا کے مت دیکھنا صرف ناک مت دیکھنا صرف آنک مت دیکھنا صرف چہرہ مت دیکھنا کہ چہرہ گورا ہے ناک لمبی ہے آنک بڑی ہے قد پانچ فٹ کی ہے یہ مت دیکھنا یا دیکھنا کہ بیکگراؤنڈ کیسا ہے تعلیم محول کا کیسا رہا ان کی ماں کیسی ہے کہیں یہ انٹجڈ ہیں کی نہیں ہے کہیں یہ چھوٹ کہیں یہ تجڈ تو نہیں ہو چکی ہے تو کوچنگ سینٹر میں چار بجے صبح میں ایک جوان بیٹی اٹھارہ سال کی جا رہی ہے وہاں کوچنگ سینٹر میں پڑھانے والا وہ بھی پچی سال کا جوان ہے نہ وہاں بھائی ہے نہ باپ ہے نہ کوئی اپنا محرم ہے اجنبی مرد ہے پڑھانے والا یہ اجنبی جوان ہے پڑھنے والی کیا کیا تماشا ہوتا ہے سبوں کو معلوم ہے صرف شہرہ دیکھنا کبھی کردار نہیں دیکھنا آج گر بچے لوپ لوپر ہو گئے چاروں طرف سے بال مونڈ کے بیچ میں عورتوں کی چونچ کی طرح چوٹی کی طرح بال رکھنا یہ سپری مرگ کی چونچ کی طرح بال رکھنا کس نے سکھایا ہے قرآن میں ہے حدیث میں ہے بزرگوں نے رکھا ہے کیا تمہاری مسجد کے مام رکھتے ہیں نہیں نہیں پتا چلا کہ تم نے فلم کے جوکروں کے قدموں پر اپنا سب کچھ سفرد کر دیا ہے نقل اس کی تو کر رہا ہے ہاتھ میں دھاگا ہے ہاتھ میں سونے کی چین ہے سونے کی انگوٹی ہے گلے میں سونے کی سکری ہے کتنا پیسہ تم نے کما لیا کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس تمہارے پاس جتنی دولت ہے جتنی زمین ہے سب کو ایک طرف رکھ مکیش امبانی کی بیوی کے پاس سو کروڑ کی کار ہے سو کروڑ سو کروڑ ایک کروڑ دو کروڑ پچاس کروڑ نہیں سو کروڑ کی کار ہے سو کروڑ کی کار والی کے سامنے تیری دولت کی کیا حیثیت یہ کتنے پاس تمہارے پاس پیسے ہیں اٹانی اور امانی کے پاس جتنے پیسے ہیں جتنے پیسے کس کے پاس موجود ہیں کس کے پاس ہے تیر کے پاس کتنی شورت ہے دولت ہیں لیتا منگیش کر کے پاس پر کھرموں کا گھر کروڑوں کی کار کروڑوں کی زبان خربوں کا کروڑوں کی کار لاکھوں سبا کروڑوں سبان پر چرچا مگر کہتی ہے جو میں چاہتی تھی نہیں ملا شہرت ہے عزت ہے دولت ہے کیا چاہتی تھی وہ سکون دل چاہتی تھی اتنا ہمیں قلب چاہتی تھی وہ بولی مکان ہے شہرت ہے دولت ہے دنیا بھر کے ممالک کا بھرمن ہے مگر سکون قلب نہیں ہے وہ یورپ کا پریٹیس کومیڈین فلم اسٹار چارلی چیپلین کروڑوں جس کی کومیڈی سن کے گم حلقہ کرتے ہیں وہ اندر سے اتنا دکھی تھا وہ کہتا ہے میں بارش میں ٹھہلنا چاہتا ہوں تاکہ چیپر کے روئے اور میری آنکھ کے آنسو کو کوئی دیکھ نہیں پائے جس کی کومیڈی سن کے کروڑوں دل بہلاتے ہیں وہ اندر سے اتنا دکھی ہے کہ بارش میں ٹھہلنا چاہتا ہے تاکہ چیپر کے روئے کوئی اس کے آنکھ کے آنسو کو دیکھ نہیں پائے یہی ہے دنیا کے ہر فرد کی کہانی مکان بنا کے تُو کیا چاہتا ہے ایک ہزار بگا زمین خرید کے تُو کیا چاہتا ہے نوکری لینے کے بعد تُو کیا چاہتا ہے تین ہزار پر مہینہ جو بیہار کا مولیو ترپردس میں کام کرتا تھا وہ پہاتا تھا بارہ بارہ گھنٹے فجر کے بعد دو گھنٹے مغرب کے بعد دو گھنٹے اور پھر اس کلاس میں پانچ گھنٹے پھر زہر کے بعد کلولا کر کے دو گھنٹے جوڑ لیں کتنے گھنٹے ہوئے اب اسی کی طرقہ ہو گئی ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے اب ان سے پوچھ ہے کہاں گئی مہنت ہے اب وہ پانچ گھنٹے بھی پادلے ناخاستہ مدرسے میں آتا ہے نظر اپنے بچوں کی پڑھائی پہ نظر اپنے مکان کی تعمیر پہ نظر اپنی گاری کے پیٹرول پہ تین ہزار روپے میں جو ترد تھا تین ہزار روپے میں جو مہنت تھی تین ہزار روپے میں جو بچوں کے مستقبل کے سوارنے کی فکر تھی ایک لاکھ تیس ہزار میں فکر کہاں چلی گئی وہ کہاں چلی گئی وہ فکر وہ جنون کہاں چلا گیا وہ مدرسوں کے آباد کرنے کا رات صبح کے چار بچے بچوں کو اٹھا کے پاہوانے کا وہ جنون کہاں چلا گیا تین ہزار میں وہ جنون تھا اور ایک لاکھ تین ہزار میں اب وہ جنون کہاں لڑ گیا پتا چلا کہ دولتوں کے حنگامے میں کام نہیں ہوتا ہے مالداری کے ہنگامے میں کام ہی ہوتا ہے مالداری جہاں بھی آئی وہاں پیش ماتفکرات لے کے آئی ہے گھمنڈ لے کے آئی ہے جب سکون چارلی چیپلین کے پاس نہیں ہے تو سکون ہے کہاں لیتا منگشکر کی محل میں نہیں ہے تو سکون ہے کہاں مکش امبانی بھی روتا ہے بیٹھ کر ابھی آڈانی اول نمبر پہ تھا پھر بیک میں پچیس نمبر پہ چلا گیا تو اس کا چہرہ سوک کے رہ گیا آخر جو ہندوستان کا سب سے بڑا مالدار ہے اس کا رینگ ہی تو کھٹا ہے ایک نمبر پہ تھا کھٹ کے پچیس پہ چلا گیا ہندوستان میں ایک سے کھٹ کے پاں دس نمبر پہ آ گیا پھر چہرہ سوکانے کی کیا زورت ہے خربوں کی دولت تو آدھی موجود ہے جو کئی کئی ہزار کرو کا ریسٹورنٹ بریٹین میں خریدتا ہو اس کے پاس دولت کی کیا پتا جلا کہ نیچرل سسٹم سے ہٹ کے پوچھ نہیں ہوتا ہے اللہ نے سکون دولت میں رکھا ہی نہیں ہے اللہ نے قرار دولت میں رکھا ہی نہیں ہے تو کہاں ہے سکون کہاں ہے چین کہاں ہے قرار تو قرآن جواب دیتا ہے اللہ بذکر اللہ تدمین القلوب جہاں اللہ کی یاد ہے وہی سکون قلب ہے جہاں تلاوت ہے وہی سکون قلب ہے جہاں عبادت ہے وہی سکون قلب ہے جہاں آخرت کی جنت کی فکر ہے وہی سکون قلب ہے دونوں جہان کی شانتی کا راج اسی میں اللہ نے رکھا ہے کہ میرے گھر میں فلمی کلچک کا خاتمہ ہو میرے گھر سے تمام قریانیت کا خاتمہ ہو میرے گھر میں نیک محصب لڑکیاں آئے تاکہ زمین اگر اچھی رہے گی تو فصل شاندار پیدا ہوگی چونکہ عورت کے پیٹ میں بچہ دو معنیہ رہتا ہے مرد کے پیٹ میں نہیں دو سال خونے جگر عورت پلاتی ہے بچے کو مرد نہیں تو عورتوں کے سیلیکشن میں پردے کا خاص کیال رکھا جائے عورتوں کے سیلیکشن میں پردے کا عورتوں کے دینداری کا کم سخنی کا ان کے ماباپ کے بیکگراؤنڈ کا خاص کیال رکھا جائے صرف گورا رنگ وہ تو پانس دن کے پخار میں گورا رنگ کالا ہو جاتا ہے وہ تو ساہت تو چار تس سال کے بعد چملے ڈھیلے ہو جاتے ہیں اصل رنگ اقلاق کا گہرا رہتا ہے اسی سال کے بڑھا پر میں بھی اقلاق سے شہروں کا دل جیتا جاتا ہے وگر کے سارے افراد ان کی خوبیوں کے محتریف ہوتے ہیں اور آنے والی نسلوں کا انحصار بھی ان کی خوش اقلاقی پہ رہتا ہے کیونکہ قدرت کا قانون ہے جب ماں ہو زولیخہ جیسی جو جوانی میں بیوہ ہونے کے بعد آخری عمر تک پس سر سے آنچل ہے کس کا چہرہ اجنبی مرد کے سامنے نہیں کھلا وہ ماں ان کا بیٹا جب تب کیسا ہوا جب ماں ہو زولیخہ جیسی اور بیٹا ہو مولانا سید احمد علی بخاروی جیسا تب اسی کا بیٹا بادشاہ سے لے کے چپراسی تک تحجد پہ مانے والا نظام الدین تہلوی پیدا ہوتا ہے ماں جب لا جواب ہوں اولاد کا لا جواب ہونا ہوتا ہے جب باپ ہو مفتی نقی علی خان جیسا اور ماں ہو عابدہ سہدہ تو بیٹا کروڑوں کے ایمان کا معافی سے احمد رزا خان فاضل بریل بھی پیدا ہوتا ہے اور جب تادہ ہو احمد رزا خان اور جب تادہ ہو حجتول اسلام جن کو کافر دیکھے تو کلمہ پڑھ لے نانا ہو مفتی آزم ہند جن کو ٹکے دیکھے تو توبہ کر کے نیک بن جائے تادہ ہو جتول اسلام نانا مفتی آزم ہند اور ماں ہو ایسی کہ ضرورت پڑے تو منظر اسلام چلانے کے لیے وہ اپنے زیورات کو فروخت کر کے منظر اسلام کے مدرسل کی تنخواہوں کا انتظام کرے تو اب پتہ چلا کہ جب تادہ ہو حجتول اسلام نانا ہو مفتی آزم ہند اب باپ ہو مفسر آزم ہند جیسا ایک لاکھ مریدوں پر مرشد ہے مگر مریدوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے والا تنگیوں میں جینے والا مریدوں کے سامنے اپنی غربت کی شکایت نہیں کرنے والا اور منظر اسلام کا جب مہینہ پورا ہوا مدرسل کا مایوس ہو کے گھر میں بیٹے ہیں بیوی کہتی ہے کیوں چہرے پہ اداسی ہے کہا مہینہ لگ گیا اب تنخواہ کہاں سے دیں مدرسل کی انہوں نے کہا گھبرانے کی زورت نہیں ہے تحجد گزار بیوی تھی ان کی مفتی آزم ہند کی بیٹی تھی وہ انہوں نے کہا کہ ہمارے زورات ہیں اس زورات کو آپ فروخت کر دیں اس پیسے سے منظر اسلام کے مدرسل کی تنخواہ ادا کر دیں جب ماں ہو ایسی زورات کو بیچوا کے تنخواہ دلانے والی باپ ہو ایسا کہ لاکھوں مریدوں کی موجودگی میں ہاتھ نہیں پیلانے والا مفسر آزم ہند دادا حجتول اسلام کے کافر دے کے چہرہ تو کلمہ پڑھ لے نانا مفتی آزم ہند کہ دکے دیکھے تو متقی اور نیک بن جائے اسی کوہ کا بچہ اختر رزاخہ ازا ہری تاجو شریعہ پیدا ہوتا ہے جب ماں نیکھوں اور باپ نیکھوں تو اولاد کا نیکھونا تیہ ہوتا ہے آج ہمارے بچے لوفر ہماری اولاد جوکر بہت سارے پیر صاحب کے بچے جوکر شرابی بہت سارے مولانا کے بچے لوفر شرابی بہت سارے تیندار حاجیوں کے بیٹے شرابی جواباد سنیم آباد یہ بات صرف اتنی ہے ہمیں دوسروں کی فکر ہے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے سامنے اسلام بیان کرنے کی فکر نہیں ہے ہمیں اپنی بیوی کے سامنے اسلام بیان کرنے کی فکر نہیں ہے آج بات کرنی پڑے گی اپنے گھر میں در سکا ہمیں پانچ گھنٹے اپنے گھر میں ایک گھنٹہ اپنی بیوی کو دیم سکھانا ہوگا اپنی جوان بیٹی کو دیم سکھانا ہوگا ان کے سامنے دیر کا مطلب یعنی کہ وہ ڈاکٹر بنا کھروں میں کھیلا ان کا دماغ ڈاکٹر ملا وہ پٹاس پڑکی دار پر گاری پر چل رہا ہے بات وہیچ قرآن میں جس پر زیادہ فوکس دیا گیا ہے ایک سو چودہ صورتوں میں سب سے زیادہ جو مزامین شامل ہیں وہ آخرت کا مضمون ہے سب سے زیادہ جو مضمون ہے وہ موت کا مضمون ہے سب سے زیادہ جو مضمون ہے وہ آخرت کی خوشحالی کے طریقے بتائے گئے ہیں ہر ہر اچھے طرح میں صرف آخرت کی بات یہی پیخہ مصطفیٰ دیتے تھے مسجد نوی کے ممبر پر جتنا دوسری دوسری باتیں مصطفیٰ نے کی ہیں سب سے زیادہ بات حضور نے آخرت کی کی ہے میدانِ بدر میں آخرت کی بات غصبِ خندق کے موقع پر آخرت کی بات مسجد نوی کی تعمیر کے ٹائم میں جب صحابہ کہتے تھے حضور آپ پتھر نہ اٹھائیں ہم اٹھانے کے لئے کافی ہیں تو سرکار ان کے ساتھ میں پتھر اٹھا اٹھا کر رکھتے تھے اور کہتے تھے لا ایشہ اللہ ایشور آخرہ آرام نہیں ہے بگر آخرت کا آرام غصب مصطفیٰ کا ٹاپک آخرت قرآن کا ٹاپک آخرت حدیث کا ٹاپک آخرت آج ہمارا ٹاپک آخرت ہی نہیں ہے صرف پولیٹکس آئی ٹی آئی کالیج انجنیننگ کالیج ڈاکٹر بنانا انجنئر بنا ڈاکٹر انجنئر ڈاکٹر انجنئر ایمان تباہ ہو جائے کلچر تباہ ہو جائے اخلاف تباہ ہو جائے حیات تباہ ہو جائے سب تباہ ہو جائے مگر ڈاکٹر انجنئر بنانا ہے بنانا ہے اب اگر اولاد ہاتھ سے نکل گئی تو کہتے کیوں ہیں تعویز دیئے پیر صاحب میرے بچے میری بات نہیں مانتے ایک لاکھ تعویز اگر بچے کو پہنا دیں نہیں بنے گا نہیں آم کا پیڑ لگانے کے بعد ایک لاکھ تعویز ڈال دیں اور بھول کہ اس میں سیب نکل جائے کہ ایسا ہوتا ہے کیا کہ آم کا پیڑ لگا دیں ایک لاکھ تعویز ڈال دیں وہاں سے سیب نکل جائے نہیں ہوتا ہے جس طرح آم کے بیڑ میں ایک لاکھ تعویز ڈالنے سے سیب نہیں نکلتا اسی طرح جس کی بنیاد میں ہی جس کی بنیاد ہی خراب ہو نہ ماں اچھی ہو نہ باپ کا پیج اچھا ہو ہم چاہیں کہ اس کو تعویز سے قطب بنا دیں نہیں ہوتا ہے نہ تعویز سے آم کے پیڑ سے سیب نکلتا ہے نہ ہی جس کی خمیر میں ایک غلط ماں اور غلط باپ کا غلط باپ کا نطفہ شامل ہو وہ کبھی بھی قطب ابدال نہ ہوگا اگر ہو بھی جائے خدا کی رحمتوں سے تو شاز و نادیر ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے وانا جو عام طور پر دنیا میں دیکھا جاتا ہے جس طرح کا باپ اسی طرح کا بچہ جس طرح کی ماں اسی طرح کی اولاد تو آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو باتیں ہم نہیں کرتے گھر میں آج میڈیکل کالیج میں وہ باتیں ہو رہی ہیں ذرا قون سے سنیے پاتنا میڈیکل کالیج کا وہ پروفیسر کیا کہتا ہے اس نے کہا کہ گرین ہیمریج کے کیس اس بار زیادہ آئے ہیں اور ان میں سب سے بڑا ریزن یہ رہا نہانے کا طریقہ غلط تھا جو دکٹر میڈیکل کی بات سرجری کی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہانے کا طریقہ غلط تھا کہا کیا طریقہ غلط تھا انہوں نے لکھا کہ یہ ہمیں ونٹر سیزن ہے یعنی جارے کا موسم لوگ کچھ نہیں سمجھتے کہ نہانے کا طریقہ کیا ہے وہ گئے شاور کی نیچے کپڑا کھول کے اپنا سر دیا پانی گیرا اسی میں خون چھم جاتا ہے جس کی وجہ سے خطرنا کیس اس بار میرے ہسپیٹل میں جس طرح ایمز دلی میں ہے اسی طرح پی ایم سی ایج زیہار کے رازدھانی پٹنا کا سب سے بڑا ہسپیٹل ہے ابھی ایمز کا برانچہ وہاں کھل گیا ہے لیکن پی ایم سی ایج کا اپنا جلوہ ہے وہاں کے ڈاکٹروں کی کہانی وہاں پڑھنے والے بچوں کے ایم بی بی ایس ڈگری لینا وہاں سب سے اپنی اپنی ایک الگ پہچان اس سے شناخت اپنی ہے وہاں کا بڑا ڈاکٹر کیا بولتا ہے نہانے کا طریقہ یہ نہیں تھا جو ان لوگوں نے اپنایا وہاں کہتے ہیں طریقہ یہی تھا کہ سب سے پہلے سر پہ پانی نہ ڈالا جائے سب سے پہلے جسم کے دوسرے پارٹ میں ڈالا جائے آپ نے مولانا کی تقریر کو نظرانداز کر دیا آپ نے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں جو اخلاق کی بات کرتے ہیں دنیات کی بات کرتے ہیں آپ میں کان نہیں دری پاکماؤ کھاؤ مکان دکان گاڑی جب سب ہو جائے گا تو سب لوگ تیرے عدروازے پہ بیٹھیں گے مولانا وہاں سب تیرا خطبہ پڑھیں گے سب سلام کریں گے مال رہے گا تو سب جھکتا ہے مال نہیں تو ہزار تم نیک متقی پریزگار رہو کوئی تم کو گھاس رہے ڈالے گا یہ دنیا داروں کی بولی ہے یہ دنیا داروں کی بولی ہے یہ دنیا داروں کی بولی ہے اور مومن کی بات کیا ہے کہ حضور کے کمرے میں فاروق کے آزم داخل ہوئے تو حضور کی سادگی کو دیکھ کر رونے لگے سرکار اٹھ کر بیٹھ گئے کہا ماں یبکی گیا عمر کون سی چیز جس کو رولاتی ہے عمر کہا سرکار آپ کی سادگی نے مجھ کو رولایا ہے یا روم کے بادشاہ یا ایران کے بادشاہ سونے چاندی کے تخت پر بیٹھے یا ریشم پہلے تھاٹھ باٹھ نوکر غلام مصطفی اللہ کا محبوب نائی بے پروردگار اور اس شان سے اپنے کمرے میں رہے کہ چٹائی پہ بستر نہیں ہے چٹائی کے نشانات جس میں اقدس پہ ور آئے ہیں حضور نے کیا کہا تھا عمر تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ میں نے دنیا دنیا تاروں کے لیے چھوڑ دیا ہے اپنے لیے میں نے آخرت کو پسند کر لیا ہے میں نے دنیا دنیا تاروں کے لیے چھوڑ دیا ہے اپنے لیے میں نے آخرت کو پسند کر لیا ہے اس حد تک گر گئے کہ چھوٹا سا پاور میرے ہاتھ میں رہا اس کا حلط استعمال کرنا شروع کیا نہانے کا طریقہ ہمارا اپنا تھا اپنے منمانے ٹھنگ سے نہیں نہا تھا کہ حضور نے کیا کہا یہ تو جمعہ کے خطبے کی دھمک ہے کہ آج کچھ بکچھ حیاء مسلمان مسلم سماج میں ہے ورنہ جہاں تقریر نہیں ہے سال میں ہفتے میں وہاں کئے لوگ تو شراب کو پانی سے زیادہ پیتے ہیں سودھ کے پر ہی اس کی دولتوں کا انحصار ہے وہ تو کہیے جمعہ کے دن مولانا دھاں تپڑ کر گئی ان اللہ یامر بالعدل وال احسان والی آیت سناتے ہیں یہ مولانا اردو زبان میں خطاب کر کے کہتے ہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے ان کی ٹوکا ٹوکی کا اثر ہے کہ آج ہمارے پاس تھوڑا سا در موجود ہے اوپن سناکاری اوپن سودھ خوری کا ماحول نہیں ہے ورنہ دوسروں کے گھر میں تو تیبل پر شراب کی بوتلیں سجی رہتی ہیں مہمانوں کے ریسپسن استقبال کے لیے آج کسی مومن کے گھر میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ہر جمعہ کو ٹوکنے والا آلی بری ہمیں کتاب کر کے بتاتا ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے یا اسی علماء کے ٹوکنے کی تھمک ہے کہ ہمارے ہاں اوپن گناہ نہیں ہے جو گناہ کافروں کو ہیلا کو پرباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں یہ خطبہ جمعہ کا اثر ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے ہر جمعہ کو نماز پڑھنا ہر مسلمان کو اور امام صاحب کو ٹوکنہ ہے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے یا جائز ہے یا ناجائز ہے یا لیگل ہے یا اللیگل ہے یہ خطبہ جمعہ کی تھمک ہے کہ ہمارے گناہ کچھ کم ہے لیکن اگر اس کا اثر زندگی پر رہے تو پھر کیا کہنا سونا پڑھنا کھانا پینا سارا طریقہ وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے سر پہ پانی ڈالنے سے خون کے جمنے کا برین ہمریج ہونے کا اندیشہ ہے وہ کہتے ہیں سب سے پہلے دوسرے پارک پہ پانی ڈالے جائیں مدرسہ میں آپ آ جائیں اور آ کے دیکھیں کہ اس میں سب سے پہلی کتاب انوار شریعت میں نہانے کا کیا طریقہ ہے یہاں آ کے بیٹھیں اور کہیں کہ قانون شریعت میں نہانے کا کیا طریقہ ہے یہاں آئیں اور بولیں بہار شریعت میں نہانے کا کیا طریقہ ہے آپ آ کے پھوشیں کہ نور العزا میں نہانے کا طریقہ کیا بتایا گیا ہے شکدوری میں نہانے کا طریقہ کیا بتایا گیا ہے شرعہ و قیام نہانے کا طریقہ کیا بتایا گیا ہے سب ان سارے انسان کا مالک وہ تمام کمالات کا جامعہ ہے وہ اللہ کا فیصلہ اللہ کی بات کمام تر مضبوطی سے لیس ہے اس لئے اللہ رب العزت کی بات سب سے پہلے ہے دوسرے تانیس سنوں کی بات سب سے بات میں سب سے پہلے اللہ کی بات اور اللہ نے جس کو سب سے بڑا بنایا ہے اس پیغمبر آزم کی بات بات از خدا بزرگتوی قصہ مختصر ڈاکٹر برنار شاہ نے اسلام کے تعلق سے کہا محمد must be called the savior of humanity if a man like him where to assume the dictatorship of the modern world he must succeed in solving his problems as much needed peace and happiness برنار شاہ کہتے ہیں کہ سارے لوگ جل رہے ہیں مسئلے کا حل سمجھ میں نہیں آرہا ہے مسئلے کا حل صرف ایک دربار میں ہے وہ محمد عربی مسلمانوں کے نہیں ماں نفتہ کے رکشہ کا نام انسانیت کے محافظ کا نام ہے اگر کوئی انہیں اپنا قائد مان لے رول موٹل مان لے تو ان کے سارے مسائل کا حل مصطفیٰ کی حیات طیبہ میں مل جائے گا ڈاکٹر برنار شاہ کہتے ہیں کہ he must succeed in solving its problems یعنی وہ دنیا کے مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا جو پیغمبر آزم علیہ السلام کی حیات طیبہ سے نور حاصل کرے گا آج ہمارے گھر کا سب سے بڑا ٹاپک حضور کے ذاتے گرامی ہو آج ہماری زبان پہ سب سے زیادہ ذکر قرآن پاک کا ہو سب سے بڑا ذکر ہماری زبان پہ اللہ کا ہو آج اسی کے نہ ہونے کی وجہ سے مدرسے میں فتنہ گھر میں فتنہ سماج میں فتنہ سکول میں فتنہ کالیج میں فتنہ وہ ہر جگہوں پہ فتنہ ہی فتنہ ہے چونکہ ہم قرآن کم پڑھتے ہیں دوسری چیزیں زیادہ پڑھتے ہیں چونکہ ہم مصطفیٰ کی زندگی سے روشنی کم حاصل کرتے ہیں دنیا بھی دانشوروں کی زندگی کا حوالہ زیادہ ہم دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ میری زندگی بے نور ہو گئی زندگی کو زندگی سے ہم آہنگ کرنے کے لئے آقا علیہ السلام سے پیار کیجئے سرکار کی زندگی سے نور حاصل کیجئے